اسلام علیکم پیاری بھینا کیسے آپ سے امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی جو ویڈیو بہت زبادہ سے ٹیپ سوٹری کے ساتھ اور کچن کریننگ ہاؤس کریننگ کے ساتھ ٹپس کی آپ کا ساتھ شیئر کروں گی خاص طور پر ہاؤس وائف کے لیے جو کہ چھوٹ چھوٹی چیزوں کے لیے کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی پریشان کی ضرورت نہیں ہے تو بہت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو روز بڑا کچ دیں تو آپ کی چیزیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی تو چاہے ٹپ نمبر وان سے سٹارٹ کرتے ہیں سب کیا ہوتا ہے اکیلے وغیرہ ہم اس طرح لے آتے ہیں تو یہ فریج میں رکھتے ہیں یا باہر رکھیں تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے خراب لازمی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو زیادہ دیر کے لیے اگر آپ نے رکھنے ہیں تو ان کو خراب ان سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں آپ نے کہا کہنا کوئی صاحبی فوائل پیپر کا ٹکڑ لے لیں تو ٹکڑا لے کر اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں بشک کر لیں یا پھر اس طریقے سے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ لے کر تو اس جگہ پہلے آپ نے اس فوائل پیپر کو ٹکڑے کو لگا دینا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ جو آپ جو کیلے پڑے ہوں گے تو زیادہ دیر تک پڑے بھی رہیں گے تو خراب نہیں ہوں گے تو آپ کم سے ہم پانچ سے سات دن تک استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تو کوئی بھی اپنی فیچ گندر کیلے وغیرہ رکھتا نہیں ہے لیک یہ پانچ سے سات دن کے لیے بہت زیادہ دیسٹا آئیڈیا ہے میں خودی سی طریقے سے رکھتی ہوں تو آپ ایک دفعہ سما کے دیکھیں تو امید کرتا ہی آئیڈیا آپ کو ضرور پسند آئے گا نیکس ٹری پہ جی پیاس کو لے کر اکثر ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم پیاس زیادہ لے آتے ہیں تو کچھن میں اکثر کھاواتی ہیں جو اپنے پیاس کی باسٹو گیرہ نہ رکھتی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں جب بھی ہم کچھن میں جاتے ہیں تو ہم پیاس کی سمی آپ کے پورے کچھن میں نہ پھیلیں تو اسے لیے آپ کو اسے اخبار کے ٹکڑا لے لیں یا پھر اس طریقے سے کاغس لے کے چھوٹے چھوٹے سے گوھے بنا کر آپ نے اپنی اس لحاظ والی اس کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے چار سے پانچ اسی طریقے سے آپ رکھ دیں گے اس کے اندر اگر آپ پیاس زیادہ ہیں تو اگر تھوڑے ہیں تو آپ پھر تین سے چار بھی بنا کر اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو بڑے آرام سے اس طریقے سے آپ کے کچھن سے جو پیاس کی سمی لینا وہ بلکل بھی نہیں آئے گی ایک دفعہ اپنے بین کے کہنے پر اس کو اسمار کے دیکھنے امید کرتے ہیں یہ آئیڈیا آپ کو ضرور پسند آئے گا اپنے کچھن میں سمیل سے بچانے کے لیے پیاس کی سمیل کچھن میں نہ آئے تو یہ آئیڈیا بہت زبردست ہے نیکسٹ ٹیپ بھی پیاس کو لے کر اکثر ہم جب پیاس رکھتے ہیں اس کے یہ اوپر پھل چھلکے ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کر ٹوکری کے اندر سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بہت زیادہ کانزبات چاہتا ہے کچھ تو آپ نے کہا کہ ان کو بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا یہ بھی بہت زبردست ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک ٹپ شیئر کروں گی آپ نے یہ چھلکے پہلے سے ہی سارے ریموف کر کے رکھ لینے ہیں ایک تو کیا کرنا ہے آپ ان چھلکوں کا پانی اس میں تھوڑی سی پتی ڈال کر اس کا پانی نکال کر آپ اس کے ساتھ اپنا سر بھی تھو سکتے ہیں دوسرا اگر یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کچھن میں یا کسی وجہ پر چوہے بہت زیادہ ہیں تو ان چھلکوں کو آپ نے جہاں سے وہ نکلتے ہیں زیادہ تر تو وہاں پہ آپ نے ان کی بھیل کے پاس رکھ دینا ہے تو اس کے ان چھلکوں کو اتار کرنا آپ چھوہوں کی جو بھیل ہے جہاں سے وہ زیادہ نکلتے ہیں باہر تو وہاں پہ ان کی بھیل کی آگے اگر آپ ڈال دیں گے تو یقین کریں وہ چوہے وہاں سے دوبارہ سے باہر نہیں آئیں گے تو یہ بہت ہی ازماعہ باہر تو اس لیے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں تو اس طرح کی سے آپ چھلکوں کو استعمال کر سکتے ہیں امید کتی ہے چھوٹا سا ایڈیا یہ چھوٹی سی ٹیپ آپ کو ضرور پسند آئے گی ایک دفعہ آپ اس کو ازماع کر دیکھیں زبردہ ایسا فائدہ ہے کبھی بھی آپ انچوں کو ویسٹی کریں گے آئندہ سے نیکس ٹیپ ہے جاکو چھولی کو لے کر اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری چھولی کی دھار ہونا وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اکثر ہم آلو یا پیاس بھی کار دینا تو یہ اسی طریقے سے کار دھنی ہے تو تھوڑی سی ٹوٹس پیس لے کر اس کے اوپر لگا لیں گے دونوں سائیڈ پر تو پس تھوڑی سی لینی آپ نے زیادہ بھی نہیں لینی اس کے اوپر تھوڑی سا ڈال دوں گی میں نمک نمک ڈال دینا آپ نے اس کے اوپر اب ہم نے اس کو تیز کرنا ہے تیز کس چیز سے کرنا ہے یہاں پر یہ جو لوہے کی ججیز ہوتے ہیں لوہے کے پلاس فغیرہ کچھ بھی ایسا اس سے چھولی بہت جلدی تیز ہو جاتی ہے میں نے کتنی دفعہ اسی طریقے سے چھولی کو اپنی تیز کیا ہے اپنی کینچی کو بھی اسی طریقے سے تیز کرتی ہوں میں یقین کریں یہ اتنا زیادہ زبادہ سا آئیڈیا ہے نا تو اس سے چھولی چاکو بہت اچھی طریقے سے تیز ہو جاتے ہیں اب آپ کو بزار سے نا زورت نہیں پڑھنے کی جاکو چھولیاں تیز کروانے کی تو آپ گھر پر اس کو ازماع سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ آپ اس سے جب پیاس کٹیں گے آلو کٹیں گے تو یہ بہت زبادہ طریقے سے زبادہ دس طریقے سے کٹے گا امید کرتے ہوں یہ آئیڈیا بھی آپ کو زور پسند اور اس کو لازمی ازماع کر دیکھیں آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنے جتنے بھی جاکو چھولی جن کی تھار بہت زیادہ کم ہو چکے اس سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹیپ ہے جی میرے پاس یہ دیسے گھی ہے تو دیسے گھی نا کافی دن ہو گئے میرے بنائے ہوئے کو تو اس میں اب ایک ارز ہلکی سی سمیل سے آ رہی ہے تو اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے یہ زیادہ دیتا کہ استعمال نہیں ہوتا ہے اس طرح سمیل والاگر ہم کھائے نا تو اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کی ہم نے سمیل ختم کرنی ہے اس کے اوپر سے جھاک زیادہ تھی وہ ختم کرنی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے ایک پین کے اندر یا کسی بھی پتیلے کے اندر اس کو جیسے گھی کو گرم کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اب اس کے اندر دو سے تین ڈال دیں گے لائچی لائچی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک اچھی سی خشوہ آئے گی اور جتنی بھی اس کے اندر سے سمیل آ رہی تھی نا وہ ساری ختم ہو جائے گی ویسے تو اس کو اچھی طریقے سے آپ نے گرم کرنا ہے یعنی کہ جیسے ہم بوائل کرتے ہیں گرم کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو یقین کریں ساری سمیل ایک دم سے اڑ جائے گی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی سمیل نہیں آئے گی تو یہ بہت ہی ضبطہ سا طریقہ اس طریقے سے اس کی سمیل ختم کرنے کا آپ کے پاس جب بھی دیسی گھی پڑا ہو اور اس کے اندر سے سمیل آ لیے تو آپ اس کے کبھی بھی نہ پہنگے ایک دفعہ اپنی بین کے کہنے پر اس طریقے سے لازمی آسمائے کے دیکھنے تو کیا پتا آپ کا کی زیادہ خراب نہ ہو اور دوبارہ سے استعمال ہونے کے قابل ہو جائے لیکن اگر بہت زیادہ خراب ہو چکا تو پھر بیش ایک آپ اس کو ویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے اس کو پیکھنیں گے تو آپ ضائع ہونا سے بچے گا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی میرینے کے نیچے دیں آپ پہرے کی گے تو آپ یاریں کی گے اللہ حافظ